خوش آمدیل میں انیس احمد خان میڈیا سٹار ورلڈ کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اس کے کارکرم دیش کا آئینہ اس میں آپ سے بات کر رہا ہوں بات میں کروں گا آج کل جو بدان سبا کے چناؤ آنے والے ہیں دو اسٹیٹ کے تو ڈکلر ہو گئے ہیں وہاں ٹکر بھی بٹنے والے ہیں کہیں تو ٹکر بٹ گئے ہیں اور پیسے بھی چناؤ کی سرگرمیاں وہاں شروع ہو گئی ہیں اس مہینے کے اندر تک وہاں پہ چناؤ موٹنگ بھی ہو جائے گی اور ویدان سبا بن جائے گی ابھی تو وہاں پہ دونوں جگہ بھاجا پا کی سرکار ہیں لیکن آگے دیکھتے ہیں کس کی سرکار بنتی کوئی ٹککر ہر جگہ کانٹے کی ہوتی ہے ہم آپ بات کریں کہ مہاراستہ کی کوئی حریانہ میں بھی چناؤ ہونے والے ہیں اور مہاراست میں بھی چناؤ ہونے والے مہاراست میں تین پارٹیاں ہیں جو بہت سٹرونگ ہیں وہ ایک ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو صرف شہدہ برابن ہے کانگریس نسی پی یہ برابن ہے کانگریس نسی پی اوپر ٹک کر دیتی ہیں باگی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو چناؤ لڑتی ہیں بوٹ کاٹتی ہیں اپنے کینڈی جتا کی لاتی ہیں بات کریں گے مہاراستہ مہاراستہ کا وجود میں آنے سے یا یعنی انیس سو ساٹھ کے بات سے دوہزار چودہ میں ایسا ہوگا اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ مہاراستہ میں مسلم ووٹرز کی یا مسلموں کی کیا استیتی ہے چناؤ کو لے دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ میں دوہزار ساٹھ میں اس کا وجود میں آئی تھی یعنی اس کو بنایا گیا تھا اس کو مہاراستہ بنائے بمبئی بمبئی جو آج ممبئی کہلا تھا بمبئی تھا اور کچھ حصہ اس کا گزرات میں تھا کچھ اس کا حصہ نیچے جا کے کرناٹکا سے بھی نکلتا تھا لیکن اس سب کو کاٹھ کے ایک مہاراستہ بنائے گیا اور بیدھر وغیرہ سب ملا کے اور اس کی دچنہ کی گئی انیس سو ساٹھ میں تف سے دوہزار چودہ تک ایسا ہوا کہ راج کے منتری منڈل میں ایک بھی مسلمان منتری نہیں ہے مرنہ ہر دن ایک مسلمان یا دو مسلمان منتری رہا کرتے تھے مہاراستہ میں بیجی بی جی پی کو اتھان مسلم کارڈ کے پیچھے دھکیلنے میں اس کو اہم بھومکہ نبا رہا ہے یہاں کے مسلمان ڈوہزار نوازی والی بدان سوا میں جس کے ایک نومنیٹڈ سیت ہوتی ہے دوہزار نوازی تو اس کے بدان سوا سدج ہوتے ہیں ایک نومنیٹ ہوتی ہے کہ چالیس بے بدان سوا سیتوں پر اہم بھوم کنا رہتا ہے مسلمان چالیس بے بدان سوا سیتے جو ہیں مہاراست کی اس میں مسلمان ایک اہم بھوم کنا رہتا ہے entering 9 سیتوں میں سے مہاراست میں ایک کروڑ تیس لاکھ مسلمان ہیں جو راج کی کل جنسہ کے گیارہ پوائنٹ چھپپن پرتیشت ہے اتری کونکڑ کھان دیش ماراٹھ وارا اور پسٹری بیدھرمے میں مسلمانوں کا گھنٹ کافی ادھک ہے کونگریس نسی پی کا جو گھٹ بندن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی سوہاویک نیشنل پسند مانے جاتا ہے یہاں پر مسلمانوں کی بھاجا پا کے ساتھ ایک قسم کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی ہے حالانکہ جگہوں کے مقابلے میں دوہجار چودہ سے لے کر اور اب تک یہاں مسلمانوں پر کم حملے ہوئے ہیں اور جگہوں کے مقابلے سے لیکن سمپردہ داناؤ یہاں پر ہر دم رہتا ہے ہندو اور مسلم اتبادیوں کے اندین یہ سٹیٹ ہندو مسلم اتبادیوں کے ہر دم نشانے پر رہا ہے کار پونے اور پھر ناکپور میں آر ایس ایس کا گڑھ ہونا ہے جو ابھی کئی ساڈوی جو پھراجیا تھاکور ہیں وہ بھی یہیں سے کہیں سے سمبند دیتے ہیں دھتیا سے لیکن جو بہنسلے سکول ہے پونے کا وہاں سے ان کا کچھ کنیکشن ملا تھا بہنسلے ملکٹی سکول سے مسلمانوں کی شکایت ہے کہ کانگریس نسی پی نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا اب جو الگ ہونے کی بات آ رہی ہے کہ تھوڑا سا مو بھنگ ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو ان کا کہنا ہے یہ بھاڑاپا سے بہت سوڑی ہوں مہاراستہ کا ایوہ مسلمہ نے ایم 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 یا پھر سماجبادی پاریٹی کی طرف جھکتا ہے دوسری طب آر ایسے شیف شہنا کا اگر ہندوٹ موسلمان کے بیچ خاموشی ہی ہے مسلمان زیادہ ایکٹیب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اگلے ہندوٹ تو ہے شیف شہنا تو بیسی ہندو پارٹی کہلاتی ہے اور بھاجہ بابی اب ہندو راستواری پارٹی ہو گئی ہے وہی مہاراست بیدان سوا میں مسلم بیدھائکوں کی سنکہ گھٹی چلی جا رہی ہے دو ہزار چودہ کے چنا میں نو مسلم بیدھائک چنے گئے تھے جن میں آٹھ مسلم جو آئی تھے آٹھ مسلم بیدھائک جو آٹھ نو مسلم بیدھائک میں سے آٹھ مسلم بہت 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 چھتروں سے آئے تھے اس میں ان سی پی کے حسن منصب ایک ایک ایکسپسنل تھے جو ویسٹ ممبئی کے کانگل چھت سے جیت کر آئے تھے وہاں پہ جو دومینیٹ ہیں مسلمان بہت چھتر نہیں ہیں ان سب ہی نو جیتے بیدھان سوا نیتاؤں جو نہ تو بھاجا پا سے آئے نہ ہی سف سینہ سے آئے تھے نہ سف سینہ سے آئے تھے بیسے بھی سف سینہ بھاجا پا مہاراست میں مسلمانوں سے ملنے کا کوئی کوشش بھی نہیں کرتی کہ ہم مسلمانوں کے قریب جائے ان کا کھلا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے دور ہی رہتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم مسلمان دوشتی ہیں بھوٹ کے لیے تو سب ہی ہاتھ بناتے ہیں لیکن اس کے جو کاری کلاپ ہیں جو کریا ہے ان کی وہ مسلمان دشمنی ہوتی ہے تبی رائے گھر سے دوہجا چار سے دوہجا نو میں سے سانسد رہے مہاراست کے مقمندری ای آر انتولے کے بعد یعنی پورے پندہ سال بعد جنرلسٹ یا ہی جو جو امتیاز جلیل جو جلیل جو ارانگاوا سے اے آئی ایم آئی ایم یعنی جو اوبیسے کی پارٹی ہے اس سے سانسد بنی ہے اتنے سال بعد ورنہ جو انتولے ہیں سرگواسی ہو گئے ہیں وہ مقمندری بھی رہے ہیں وہاں سے ہردن جیتے رہے ہیں اب نہیں جیتے تھے وہ اور بیچ میں وہ اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے بعد یہ جیتے ہیں اے آئی ایم آئی ایم نے یعنی اوبیسے کی بنچے اور نے تو بنچد بہن بہن جن اگھاڑی جو پارٹی ہے پرکاس امیٹر کی ساتھ ملکر اس بار چناؤ لڑا تھا امتیاز جلیل کی جیت جو وہ بھی پندرہ سال بعد یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلمان وہاں چناؤ جیت سکتے ہیں اتنی اس کے بعد بھی جہاں صرف سینہ کے دباہ ہو اور بی جے بی کا ہندو تو دونوں ہندو پارٹی ہیں دیکھنے کو تو لڑتی ہیں بھی لڑ جائیں ہیں کہ ہم نہیں ہیں ہم الگ لڑیں گے ہم اپنا مکہ منتری بھی صرف سینہ کر رہی لائے گے وہاں جو بھارتہ جاپر کے مکہ منتری ہیں موجود ہے مکہ منتری وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکہ منتری بنیں گے یہ ہے لیکن آخر میں آپ دیرے دیرے دیکھتے جائیں گے وہ سب ایک ہو جائیں گے دیکھنے کی بات ہے کہ کانگریس نسی پی اکولہ سے مات ایک مسلمان کو ٹکٹ دیا تھا جو تیسے نمبر پر آتا دوسرے نمبر پر پرکاس امبیٹ کرتے یعنی وہاں پہ ڈلت کارڈ بھی نہیں چلا تھا ٹیکن مسلمان دوسرے نمبر پہ آنا اس کا مطلب وہاں پہ مسلمان سنو جی سکتا تھا حالانکہ مہراشت میں مسلمانوں کی جنسنگت دیش میں چوتھی بڑی یعنی یو پی اور پچھویں بنگالو بیہار کے بعد آتی ہے چوتھی سب سے بڑی سنکھیا ہے ان کا پریزنس ممبئی مہراتوارا بدھروا اور دکھن مہراشت کو اور کونکڑ میں ہے ان کی پریزنس دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ مہراشت میں مسلم بیدھائیگوں کی سنکھیا ہر سال ایک کم ہوتی چلی جا رہی ہے آپ حساب سے دیکھ رہی ہے نائنٹی نائنٹی نائن میں بارہ مسلم بیدھائیگ تھے دوہزار چودہ میں گیارہ رہ گئی دوہزار نو میں دس دوہزار چودہ میں نو پرٹک گئی آکے نو پرٹک گئی دوہزار نو میں اب دیکھتے ہیں کتنے پہ ہوتی کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے ان نو میں سے پانچ کانگریس جو نو جیتے تھے ان میں پانچ کانگریس کے تھے دو اے آئی ایم آئی ایم او بیسی کی پارٹی کے تھے ایک ایک این سی پی اور سرماجبادی پارٹی کا تھا مہراشت کی ایک سینئر کانگریس نیتا کے انزائر پردیس میں اتنے بڑے سمدائے کو آج تک ہر پول اب آج کل ہر پولٹیکل پارٹی دلت اور آدھواسیوں جیسا ٹریٹ کر رہی ہے یعنی دور رہ رہی ہے یہ شکایت غلام نبی آزاد نے بھی کی تھی جو غلام نبی آزاد وہ شخص ہے جو یہاں سے مہراشت سے کشمیر کے ہونے والے رہنے والے لیکن مہراشت سے دو بات چناؤں جیتے ہیں سانسط کا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جانے کیوں 2019 کا چناؤں تھا اور 2017 کا چناؤں چلا تھا ہر چناؤں میں ان کا ہی کہنا تھا اور 2014 کی چناؤں انہوں نے کہا تھا کہ جانے کیوں ہم لوگوں کو یعنی ان کو منچوں سے دور رکھا جاتا ہے اتنا زیادہ کمنالیزم پھیلا ہویا تھا ہے کہ غلام نبی آزاد نام ہونے کی بارت جو کی کٹر کانگریس ان کو منچوں سے دور رکھا جاتا تھا مہراشت میں 1990 کے بعد مہراشت کے کٹر ہندوٹ راجنیتی نے اپنا پرہوز امانہ شروع کر دیا تب ہی سے دوسرے سمدائیں سے مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملنا مشکل ہو گیا ہے اور ووٹ کمنال لائن پر کنسولیڈیٹ ہونے لگا ہے تب ہی ادھیک تر پارٹیاں آپ مسلمانوں کے ٹکٹ دینے سے بچتی ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے وہ آکے اتتر کے ہیں پوری اتتر پدیش کے ہیں اور آزمگڑ کے ہیں لیکن آزمی کا مطلب ہوتا آزمگڑ کے رہنے والے انہوں نے وہاں پر اچھی پکڑ بنا رکھیے ویدھان سبایا چن کی آتے ہیں وہیں کوکڑوں پچھوی مہراشت کے مسلمانوں جو کی سانسکت طور پر ہندووں کے قریب ہوتے ہیں پر اپنا انفلوینس نہیں رکھتے ہیں وہیں مراتی مسلمان دیکھنے کی بات ہے کانگریس نیتا غلام ربی آجاد جیسا بھی میں نے بتایا تھا جو کشمیر سے مکھ منتی رہے ہیں دو بار انیس سو اسری انیس سو چوراسی میں واشم سے سانسد رہے ہیں اور عبد الرحمان انتولے مکھ منتری بھی بنے ہیں وہ مسلمان تھے اس کے باق جود بھی مسلمان وہاں چناؤی راجنیتی سے کٹا جا رہا ہے دھیرے 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 کٹا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اب بھی جب چناؤ ہوگا جیت کے جس طریقے سے حالات ہیں تو بھاجاپا اور صرف سے گھڑوندن کی جیت وہاں پہ زیادہ نشت دکھائی دے رہی ہے کانگریس نیسی پی ابھی پیچھے اب جو مہراج سے شرط پوار نیسی پی کے وہ ایکٹیو انہوں نے جو یاترہ کی ہے روڈ شو کیا ہے اس کی وجہ سے رات کو رات میں بارہ دو دو تین تین بزی بھی لوگ لانٹین کی روشنی میں ان سے ملنے کے لیے آئے ان سے ملنے ان کا انفلوینس ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کہ نہیں سکتے اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے ابھی آپ میں دیکھا صرف کانگریس ہی کوشی ایسی تھی جو ٹکٹ دے رہی تھی اور کانگریس کے ہی بدائے جیت کے آ رہی تھی زیادہ سے زیادہ نسی پی بھی نہیں دے رہی تھی اور ایم آئی ایم تو پارٹی ہی ہے لیکن ایم آئی ایم نے جو دھواندن کیا تھا دوسری پارٹی سے امبیٹ کر کے تو وہاں بھی ٹکٹ کا سیتوں کا بٹوارہ ہو گیا تھا اب آگے دیکھنا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنی بھاگیداری یہاں پہ لے کے لے کے آتا ہے جبکہ چوتھی بڑی جنسنگیا جو دیش کے مسلمانوں کی ہے وہ مہاراست میں اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں ودا اگلے انگل میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت